جس بچے سے کسی بھی فرجر کے ای & آ رائے آیا یا جو بچہ فیل ہو گیا آسائنمنٹ دینے کے بعد بھی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسائنمنٹ دیا اور میرے ای آر میں فیل کر دیا یا میرے ای آر کسی آ گیا تو اس کے لئے فارم نکلا ہے جو فارم بھرنے کے بعد آپ کو آئی ریزلٹ میں اپ ڈیٹ ہوگا آپ اپنا ای آر پیپر ریچے کروا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ وہ فرم فیل کریں گے تو آپ اپنے ایسٹوال کی ویب سائٹ جا جائیں گے ویب سائٹ کا آنے کے بعد آپ کو continue to ویب سائٹ پر کلک کرنا یہ جو آپ کو سو ہو رہا continue to ویب سائٹ پر کلک کر کے آپ جب سکولڈ آم گرگر سب سے نیچے آئیں گے تو یہ جو چل رہا ہے نا اس میں آپ کو سب سے اوپر ایک لنک ملے گا اے بی ای کر کے اس لنک پر آپ کلک کریے گا تو میں اس لنک پر کلک کر کے جاتا ہوں دیکھیں میں اس لنک پر کلک کر کے یہاں آ چکا ہوں اگر آپ کو وہ لنک نہ دیکھیں تو میرے ڈسکرسن باکس میں وہ لنک ہیں وہاں سے جات کلک کر کے دارے سے یہاں آ سکتے ہیں تو یہاں آپ کو اپنا ایسول کا رول نمبر اپنا ریزلٹ کہ آپ ساس ہے یا فیلج ہے یا اپسینٹ ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد اپنا کوٹ سلک کر کے ڈالنا ہے کوٹس کے بعد یہاں جس پیپر میں آپ کا ای آر آیا ہے وہ پیپر کوٹ ڈالنا ہے آپ کو یہاں اور اس کے بعد اپنا کمپلین کہ آپ اپسینٹ ہے یا فیلج ہے یا آپ کو ریچیکنگ کروانا پیپر کو تو اس میں آپ سلک کر کے اس کے بعد یہاں آپ کو اپنا ایسول ایسول ڈالنا ہے وہی ایسول ایسول ڈالنا ہے جو آپ کے فون میں چل رہا ہوں جو اس میں آٹھتی ہو وہی ایسول ایسول ڈالنا ہے اور اس کے آپ کو سمیت کر دینا اس کے بعد آپ کو دو تین دن بعد اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے تو اس میں کچھ بدلا یا نہیں بدلا تو بس آپ کو یہ فون فیل کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بس ویٹ کرنا ہے تو آج کے لئے بس اپنا ہے میں چاہتے ہیں بس اپنا کر لیجئے گا مشیلی önem کچھ بحیرم موسیقی شایف کو کرنا